بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حکیم اشتاق آمد سائیبال پنجاب پاکستان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حیدر دوا خنہ چینل کی طرف سے میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ کشتہ یشب کی ہے یشب یشب اسے سانگ یشب بھی کہتے ہیں ہجر یشب بھی کہتے ہیں اور جیس پر بھی کہتے ہیں اس کا مزاد جو ہے وہ دوسرے درجے میں سرد اور خوشک ہے کہ سردی بھی ہے اس میں دوسرے درجے میں اور خوشکی جو ہے وہ بھی دوسرے درجے میں ہیں تو یہ سبزی مائل کلر میں پایا جاتا ہے وہی یشب جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک مادنی چیز ہے پتھر ہے یہ مگر اس کے فوائد جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں کہ پتھر تو یہ ہے ہی ہے مگر اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات رکھی ہیں تو اب میں آتا ہوں اس کے فوائد کے بارے میں آپ کو اگاہی دیتا ہوں اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ مکوی کلب بھی ہے کہ دل کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے دل کے ساتھ اس کا بہت اچھا تلق ہے کہ دل کے لیے یہ اکسیر چیز ہے اور مکوی دماغ بھی ہے دماغ کو بھی طاقت دیتا ہے اور مکوی ازائر ایسہ جسم کو بھی بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی ایک قوارٹی ہے اس کی چند خراکے کو پان ساتھ خراکے کھانے سے جو ہے دل جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے ڈرپوک سے ڈرپوک آدمی کمزور دل والا آدمی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ قوت آ جاتی ہے اس میں بولنے کی جو ہے وہ پاور آ جاتی ہے اس کے اندر حوصلہ آ جاتا ہے یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دل کے امراض کے لیے یہ بہت اکسیری چیز ہے ہارڈ اٹیک سے آدمی کو بچاتا ہے کہ اس کے کھانے والا جو ہے اگر چند دن استعمال کرے تو اس کے بہت اچھے اثرات دل پر پڑتے ہیں اگر کوئی مریض جیسا کہ دیکھا ہے کہ جنونی قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں جو ہے وہم ہوتا ہے یہ وہم کی مرض کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے اور اس کا آدمی کے دل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے وسوسے جو بھی خیالات آتے ہیں فرسودہ جو خیال ہوتے ہیں تو ان سب کو جو ہے یہ ختم کرتا ہے بواسیر کے ارئے بڑا اچھا ہے کیونکہ یہ جو ہے بواسیر کا اگر خون آ رہا ہے تو چند دن اگر آپ استعمال کریں گے وہ آگے طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح استعمال کرنا ہے ان سب ہی امراض پر وہ جو ہے بلا ججک جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کشتہ تو ضرور ہے یہ مگر اس کے اندر جو ہے کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بچوں کے لیے بھی بڑا مفید ہے کیونکہ میں کئی سالوں سے تقریباً تیس پہ انتیس سال سے جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی اس کا نقصان نہیں ہوا تو بغیر کسی جو ہے وہ پریشانی کے ہر آدمی جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے وہ لوگ کہ جو لڑکے غلط گائیڈرز کی وجہ سے کہ ان کو لا شعوری طور پر جو ہے نوجوانی کی عمر میں مشدنی کا شکار ہو جاتے ہیں یا لباتت کرتے ہیں تو اس طرح کے ان فعلوں سے ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دل جو ہے دل اور دل کے پٹھے جو ہے ان کے اندر سوزش آ جاتی ہے اور وہ سوزشناک ہو جوتے ہیں اور سوزش کی وجہ سے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا جو ضمیر ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے تو بار بار ایسا کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ کمدور ہو جاتا ہے جب وہ کسی عورت کے پاس جاتے ہیں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس مسئیبت میں میں پڑ گیا تو وہ شادی سے گبراتے ہیں تو اگر آپ انشاءاللہ چند دن اس کو استعمال کریں گے تو بندہ جو ہے وہ مریض جو ہے اس کے اندر جو ہے جتنی بھی سوزش ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے اندر جو ہے وہ خوصلہ پیدا ہوگا اور وہ ڈر اور خوف اس کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ کشتہ جو ہے کھانے والا جو ہے کہ کچھ مریضی ہے سے بھی میں نے دیکھے یا جو نسیان کا بھول جانے کے مریض ہوتے ہیں یا پاگل پرن جو ہے وہ شور مچاتے ہیں ان کے لئے بھی جو ہے بہت اچھی چیز ہے یہ زہروں کا بھی تریاق ہے کہ اگر کوئی جسم کے اندر کوئی زہر جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے تو یہ اس کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے سام کے کاٹے اور بچھو کا جو بہتریر علاج ہے جتنی بھی موسمی مرضے ہیں اگر آدمی استعمال کرے تو وہ مرضیں جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آدمی کو نہیں لگتی حازمے کو جو بہت اچھا اس پہ جو افیکٹیو اثر کرتا ہے کہ اس کو درست کرتا ہے باز کات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مجودہ دور میں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے یہ بہت خطرناک مرض ہے کہ جس کی وجہ سے شریعانوں کی تنگی ہو جاتی ہے بے چینی ہو جاتی ہے آدمی جو ہے وہ اور بھی مختلف قسم کی اس کی وجہ سے جو ہے وہ مرضوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بلڈ پریشر جو ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا مزاج جیسا کہ میں نے بتایا کہ سرد اور خوشک ہیں تو بلگم کی مقدار جو ہے وہ بڑھ کر سفرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے بہت اچھا جو ہے وہ اس میں اثر کرتا ہے تو آدمی کو جو ہے وہ ایستہ ایستہ جو ہے وہ بلڈ پریشر جیسی موزی مرض سے جو نجات دلاتا ہے کچھ لڑکے جو شادی سے گبراتے ہیں تو وہ اصل میں ان کے اندر اظائر عیسیٰ کی کمزوری ہوتی ہے کیونکہ ان کی گرکے جو ہوتے ہیں کیونکہ ان کی غلط کاریوں کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا دل جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے اظائر عیسیٰ کمدور ہو جاتے ہیں تو اگر وہ یہ چیزیں اس کا کشتہ یشب جو ہے وہ اگر استعمال کرے تو وہ اس کے ان کے اندر جو ہے وہ جرت اور بہادری پیدا ہو جاتی ہے امیدہ ناظرین آپ کو جو میری باتیں جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی کہ جو میں نے یہ بتائی ہے تو آپ ایسا کریں کہ جو نئے آنے والے جو نئے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرانوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور نئے آنے والے جو ہے وہ میرے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کریں تو یہ میں آپ کو اب باتا ہوں اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے اس کو بنایا تھا تو اس کا کلر جو ہے وہ اس کلر میں جو آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو کالا بنتا ہے کالا نہیں بنتا یہ اس کلر میں آتا ہے بعض کا اگر پتھر جو ہے وہ منصر ہوتا ہے کہ چیز کے خالص پان پہ جو چیز خالص ہوگی کیونکہ میں بڑے سالوں سے اس کو جیسا کہ میں نے کہا بنا رہا ہوں تو یہ اس کا کلر یہ ہے تو یہ اصل میں اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ ویڈیو پھر کافی لمبی ہو جائے گی تو سب سے پہلے جو ہے وہ یشب کو سو گرام لیتے ہیں میں نے تو زیادہ بنا کر رکھا ہوا ہے تو یشب جو ہے وہ سو گرام لے کر اس کو جو ہے وہ ارگ گوزبان میں گوزبان لے کر اس کا ارگ کشید کرتے ہیں اس میں جو ہے اس کو بجاؤ دیتے ہیں بار بار تو اس طرح تقریباً بیس سے پچیس بجاؤ دینے کے بعد جو اب خستہ ہو جاتا ہے تو خستہ ہونے کے بعد جو ہے پھر اس کو بریق کر کے جو ہے وہ پھر ٹکیا اس کی بناتے ہیں ارگ گوزبان سے ہی پھر گوزبان جو ہے ویسے کیونکہ یہ ایک جڑی بوٹی کا نام ہے اس کا نگدہ بنا کر تو آدھا کلو جو گوزبان لینا ہے اس کا نگدہ بنا لیں تھوڑا سا پانی ڈال کر کود کر جو ہے یہ بنا لیں تو اس میں جو ہے اس ٹکیا کو رہ کر بیس کلو کی آگ دیتے ہیں اسی طرح یہ عمل جو ہے وہ بار بار کرتے جاتے ہیں بار بار جو ہے وہ گوزبان لگانا پڑتا ہے اسی طرح کرتے کرتے یہ تقریباً دس سے بارہ آگے لے کر جو ہے وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کیونکہ کشتہ وہی ہوتا ہے کہ جو ایسا بنے کہ جو بالکل جو ہے وہ نفیس ہو جائے نرم ہو جائے کیونکہ جو کشتہ جو ہے وہ اگر کوئی موٹا ہوگا تو پھر وہ جو ہے وہ جسم کا حصہ نہیں بنتا کہ جو آپ دیکھیں جو کہ بالکل جو پورڈر ہو چکا ہے کہ اب جو جب آدمی کھاتا ہے تو فوراں جو خون میں شامل ہو جاتا ہے اس کا کوئی جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا تو اللہ کے فضل سے اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر اسی کشتہ کو جو ہے جب جو دس بارہ آگے دینے کے بعد جو ہے پھر ارگلاب لینا ہے سائے آتشا تو پھر اس کے اندر جو ہے اس کو کھرل کرنا ہے کھرل کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو اسی طرح محفوظ کر کے رکھ لینا ہے تو پھر جو ہے کہ اگر اس کو کھانا کس طریقے سے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن تھوڑا سا یہ آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں نے کسی کو زیادہ دینا تھا اس لیے میں نے یہ بنایا تھا دوبارہ پھر تو یہ دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ اس کی ٹکیاں بناتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا تو یہ ٹکیاں جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہیں کہ یہ آپ دیکھیں ان کو آگ دیسی آپ اس میں سے نکالا ہے تو یہ اس شکل کی بنتی ہیں کہ جیسا وہ کلر ہے اسی طرح کی یہ ہوتی ہے کہ آگ دیرے کے بعد جب اس کو نکالیں گے تو یہ اس کی جو ہے وہ شکل ہوگی اب یہ جو ہے وہ اپنے اصل رنگ میں آ چکا ہے یہ بہت اچھا ہے نفیس بنا ہوا ہے کوئی کسی قسم کا ہے اس سے انشاءاللہ سیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا اب اس کو صرف خرل کرنا ہے ارگ گلابس ہے آتشاہ میں تو خرل کرنے کے بعد جو ہے اس کو ہم محفوظ کر لیں گے تو یہ جو ہے بلکل جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ بہت اچھا جسم پر جیسی کہ میں نے پہلے جو چیزیں بتائی ہیں ان پر یہ اثر انداز ہوتا ہے تو اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے کھاتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے کہ صبح نہار جو ہے وہ آپ جو ہے مربع کھائیں سیو کا مربع یا بہی کا مربع کھائیں تو مربع کھانے کے بعد خمیرہ مروارید لے لیں یا خمیرہ گوزبان لے لیں گوزبان لے لیں وہ بھی بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اس کا خاص طور پر دل سے تلق ہے تو ایک چمچ خمیرہ لے کر اس کے اندر جو ہے وہ یہ کشتہ جو ہے وہ دو رتی کے قریب ڈالتے ہیں دو رتی کے قریب جو ہے وہ کشتہ کو ڈالیں تو پھر جو اس کے اندر رہ کر کھالیں اوپر سے جو ہے وہ ارق گوزبانی آپ نے پینا ہے یا ارق گلاب بھی پی سکتے ہیں تو اس طرح جیسا کہ میں نے کہا کہ چار پانچ دن اگر جب آپ کھائیں گے تو یہ آپ کے جسم پر جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی نفیس اور بہت ہی اچھا جو ہے دل کے لئے اکسیری چیز ہے دل کی تمام امراض کے لئے جو بہت اچھا ہے کہ جتنی بھی میں نے پیچھے جو مرضے بتائی ہیں ان سب امراض میں جو ہے وہ یہی ایک طریقہ آپ نے اپنے بنانا ہے کہ خمیرہ گوزبان جا خمیرہ مروہ رید کے اندر رہ کر کھائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آپ پر جو ہے ان بیماریوں پر اثر کرے گا امیدہ ہے کہ ناظرین آپ کو میری جو بات جو ہے وہ پسند آئی ہوگی شکریہ حکیم مشتاقہ منصائیوال موسیقی